دوستو میرے پاس یہ جو برگر ہے یہ اس وقت سوشل میڈیا پر بہت زیادہ فیمس ہے اس برگر کا نام ہے کوکٹیل چکن برگر اور یہ ہے گریل ہورٹ والوں کا جو کہ برگر مارکٹ کے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں کہ او ما بلکل بھی ٹائم نہیں ہے کھانا کھانے کے لیے کہ ان کے پاس اتنے زیادہ اوڈرز آتے ہیں میں ان کے پاس گیا ان سے پوچھا کہ بھائی جانا آپ کا جو سب سے بہترین برگر چل رہا ہے سب سے بیسٹ ہے وہ کونسا والا تو انہوں نے کہا جی یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انہوں نے صرف ہمیں یہ فرائز دی ہیں ساتھ میں انہوں نے ہمیں کیچپ اور مایونیز وغیرہ کچھ بھی نہیں دیا میں نے انہوں سے پوچھا کہ آپ نے کیوں نہیں اس کے ساتھ مایونیز دی یا کیچپ دی تو کہتے ہیں ہمارے پاس جو ڈائنین میں ہوتے ہیں ان کو ہم دیتے ہیں جو سرونگ میں ہوتے ہیں بٹ اگر آپ اسے پیک کروائیں گے تو ہم ساتھ میں نہیں دینے والے کیونکہ ہمارے پاس ہوتے ہی نہیں ہیں ان کے جو فرائز ہیں ان کے اندر سے اوائل نہیں نکل رہا اس کا مطلب کہ یہ فرائز قدرے بہتر ہیں کھا کر دیکھتے ہیں بسم اللہ زیادہ اوائل فیل نہیں ہو رہا اس کا مطلب یہ اچھے ہیں اگر زیادہ اوائل فیل ہو تو وہ اچھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ پھر اوائل کا ہی ذائقہ ہوتا ہے آلووں کا پٹیٹو کا سہی والا ذائقہ مزہ آتا ہے اب چیک کرتے ہیں ان کا برگر جو کہ ہمیں ہمیں کیچپ ملا ہے ویسے مجھے چلی گارلک کیچپ پسانا ہے بٹ وہ انہوں نے ساتھ میں نہیں دی اور یہ برگر آگیا جی ان کا آپ کو بتاؤں اس کے پرائز کتنے ہیں اس کے پرائز ہیں 380 روپے اور اگر آپ بیف والا لیتے ہیں تو اس کے 10 روپے بڑھ جائیں گے 390 روپے کا وہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سو یہ کھلنے لگا ہے جی یہ ہے اس کے اندر پتہیں ہیں ذرا کیا کچھ ہے ویڈیو پوز کر کے ہمیں انہوں نے دیا ہے ایک برگر ہے جس کے بن کے اندر اوپر والی سائٹ پر مسٹرڈ سوس ہے ساتھ میں مایو سوس نہیں لگائی انہوں نے اور اس کے اندر یہ ایک پیٹی ہے چکن پیٹی ہے اور ساتھ میں نیچے آئس برگ ہے اور اس کے نیچے پھر سے سوس ہے بس اتنا سا ہے 380 روپے میں بس یہ ہی انہوں نے ہمیں دیا ہے بہتہ میں حیران ہوں کہ یہ دیکھیا دیا انہوں نے 300 روپے میں تو پھر بہتہ ہے ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تو پھر پیسے زائے اس کا مطلب یہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی مزہ نہیں ہے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ایسا رہا جیسے بن ہے بن کے اندر چکن ہے بس یہی ہے اور اس کے اندر بس ہلکی سی موسٹرڈ سوس کی جو ہوتی ہے نا مرچیں مرچیں ہوتی ہیں ہلکی سا سپائسی کا فیلے برا رہا رہا بس تین سو سی روپے میں یہ مل رہا ہمیں دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر گدھے کو ہیرن بنا کر بیج سکتے ہیں شاید یہ ویسے ہی ہے آئی تینک گریل ہوت والوں کو اپنا یہ نظام بہتر کرنا چاہیے اس کے اندر وہ چیز ہمیں دینی چاہیے تین سو سی روپے میں جو گیکچول میں ہے اور دوسری بات یہ کہ جب وہ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر گلوز نہیں ہوتے ایسے ہی پیٹی رکھتے ہیں اور اس کے اوپر لگائی جاتے ہیں ہاتھوں سے پیٹی پکڑی لگا دی گریل کے اوپر ہاتھوں سے پیٹی پکڑ کے لگا دی چلو ٹھیک ہے تھوڑی بہت سمجھ میں آ جاتی برگر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے ان کا کام بنتا ہے کہ گلوز ہاتھ میں ڈالے اور پھر پیٹی اور سوس اور جیتے بھی گریلیس ہوتے ہیں وہ رکھیں تاکہ آپ دیکھیں گرمیوں کا مہینہ ہے آگ کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں آگ کے آگ کے اندر اور جب آگ کے ارد گرد کام کر رہے ہوتے ہیں سو آپ کو پسینہ آنا تو عام سی بات ہے پھر پسینہ بگل میں بھی آتا ہے پسینہ پچھوارے میں بھی آتا ہے تو پھر اسی طرح سے کھجاتے بھی ہیں اور اسی طرح سے پھر کھاتے بھی ہیں سو یہ اچھا نہیں ہے اسی اسی ہاتھ سے پھر اور اسی ہاتھ سے سیم یہ کیا بوم اور پھر اپنے اپرو سے پھش پھش ساف کیا اور اسی سے پھر وہ مایونیز لگانا شروع کر دی مسٹر سوٹس لگانا شروع کر دی فرائز رکھنا شروع کر دی اور ان کے اوپر یہ بند رکھنا شروع کر دیا یہ ایک غلط چیز ہے جسے ٹھیک کرنا پڑے گا دیکھیں ہمارا تو ہونسٹ ریو ہے جھوٹ بولنے والے سے اللہ کی پناہ اگر آپ کو برا لگے تو دل سے معذرت ہے کہ ہم کھانا کھاتے ہیں آپ پیسے دیتی ہیں تین سو سیر پی گر آپ دے رہے ہیں تو اسے بہتر پیرا پندے والا برگری لے لے کم از کم وہ اچھا تو وہ کر کے دے گا نا لے جو یار سو سائٹ پکھاؤ پیو